بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ان کلاس ٹو ٹو کلاس آج ہم نے پڑھنا ہے نمبرز کے بارے میں یعنی اگر ہمارے پاس کوئی نمبر نیم گیون ہو تو ہم نے اس کے سپیلنگ یعنی ورڈز میں کیسے لکھنا ہوگا اسی طرح سے اگر ہمارے پاس کوئی نمبر ورڈز میں لکھا ہو تو اس کو ہم نے نمبر میں کیسے لکھنا ہوگا نو لک ایٹ دس نمبر ہمارے پاس گیون نمبر جو ہے وہ ہے ٹو is in the ones place اور فور is in the tens place تو ٹو is in the ones place means ٹو ones is equal to two تو ٹو کے سپیلنگ کیا ہیں جی ٹو اور ٹو اور فور is in the tens place تو فور ٹینس means 40 تو فورٹی کے سپیلنگ ہے ف او آر ٹی وائ فورٹی اوکی تو ہم اس نمبر کو فورٹی ٹو کیسے لکھیں گے f o r ty 40 t w o 2 40 okay students now look at this number the number is 777 ہمارے پاس جو گون نمبر ہے وہ ہے 777 تو ہم نے اس کا نمبر name لکھا ہے وہ ہے 777 7. Now students look at these questions these questions are as if told them to practice writing big numbers in words it will increase their understanding they did as they were told ہم نے اس میں کیا کرنا ہے ہم نے ایک practice کرنی ہے writing کرنی ہے big numbers کی big numbers کی writing جو order ہمیں given ہے اس کے according ہم نے numbers کو لکھنا ہے like if we have 215 تو ہم نے لکھنا ہوگا 215 تو ہم نے اس کے spelling بھی اسی طرح سے لکھنے ہوں گے ہم پیچھے example کر کے آئے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے 215 کے spelling کیسے کرنے ہیں جیسے number کو پڑھیں گے ویسے ہی اس کے spelling بھی لکھنے ہیں اب ہمارے پاس next چھے جی writing in numbers اگر ہمارے پاس given number word میں ہو تو پھر ہم نے اس کو number میں کیسے لکھنا ہے 200 2 کی place hundreds ہے اور 3 کی place tens ہے اور 4 کی place ones ہے تو ہم نے number کو arrange کیسے کرنا ہے اسی طرح سے ہم 1 سے 10 اور 100 لکھیں گے اور 200 2 کی place 100 ہے تو ہم نے 2 کو 100 میں لکھنا ہے 3 کی place tens ہے تو 3 کو tens میں لکھیں 4 کی place ones ہے تو اس کو ones میں لکھیں تو ہم لوگوں نے ہمیں پتہ ہے 2 stands for 200 3 stands for 3 tens تو ہم نے اس کو نمبر میں لکھا تو ہم نے لکھ دیا 234 ہمارے پاس اسی طرح سے question ہے وہ ہے writing in numbers ہمیں given numbers کے number name دیئے میں ہیں اور ہم نے ان کے number لکھنے ہیں like 705 تو ہم نے اس کو لکھنا ہے number میں تو ہم نے اس کو number میں کیسے لکھنا ہے number میں لکھا ہم نے 7 کی place 100 تھی اور 10 کی place 0 آئی اور 5 کی place 1 تھی تو ہم نے لکھا 705 وکہ سٹوڈنٹس I hope you can now you can write the number in words and also in numbers وکہ سٹوڈنٹس یہ آپ نے as a homework کر کے آنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ اور پھر ہم next lecture کے ساتھ مجید discuss کریں گے